اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شانی ہے آپ کی خطوت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں رنگ روڈ کے اوپر موجود ہوں یہ جو آپ کو خوبصورت بیلڈنگ نظر آ رہی ہے آج سے ٹھیک ایک سال چھے مہینے اور چودہ گھنٹے پہلے یہ بیلڈنگ بننا سٹارٹ ہوئی تھی تب رنگ روڈ کا یہاں کسی بھی قسم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا آج جب بحریہ ٹاؤن کے اندر سے رنگ روڈ گزرا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحریہ کے اندر سے نہیں گزر رہا یہ بلکہ ای بی اس مال کے اندر سے گزر رہا ہے اور مجھے خطرہ کہ اس کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اپارٹمنٹس میں آ کر گاڑیاں نہ لگیں اس کا یہ سب سے اوپر والا فلور دیکھئے جہاں پر سویمنگ پول بنے گا اور نیچے کی تمام تر بیلڈنگز کا خوبصورتی سے گری سٹکچر کمپلیٹ کر دیا گیا ہے انیس مائی دو ہزار تئیس کو ڈاکٹر ہمبل اکرام کے ساتھ میں نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر ویڈیو کی تھی ڈاکٹر ہمبل اکرام نے اس میں کہا گیا تھا اپنے کانوں سے سنی ہے چھتیس ماہ کا پیمنٹ پلان آفر کیا جا رہا ہے اور چوبیس ماہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا قبضہ ادا کر دیا جائے گا یہ آپ نے سن لی ہے ہمبل نے کہا کہ یہ چھتیس ماہ کا پیمنٹ پلان ہے لیکن انیس مائی دو ہزار تئیس کو گزرے آج سے ٹھیک ایک سال چھے ماہ دو دن اور چودہ گھنٹے ہوئے ہیں یہ گریس ٹھیکچر کمپلیٹ ہو رہا ہے اور اندر فینشن کا کام جاری ہے ان کا کمپلیشن ڈیٹ تین سال تھا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو مکمل طور پر فینش کر کے چابیاں ہم اپنے کلائنٹس کے ہاتھ میں مارچ میں دے دیں گے مطلب یہ آن ٹائم کام نہیں ہو رہا یہ بیفور ٹائم کام ہو رہا ہے اب اسی بیلڈنگ کے آپ ساتھ دیکھئے انٹرچینج دس سیکنڈ گری دوری پر ہے اور اس کے بلکل سامنے یہ ایک اور بڑا زبردست پروجیکٹ لونچ کرنے جا رہے ہیں جس طریقے سے آپ ڈی ایچ اے فیس سکس جاتے ہیں رایا جاتے ہیں رایا کا ریفلیگا بنایا جا رہا ہے جو کہ رنگ روڈ کی دوسری سائٹ پر آئے ادھر آپ کو لے کے جاتے ہیں اور ڈاکٹر شبیل اکرام صاحب کے سنیری حروف آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ کناب یہ رنگ روڈ ہم نے کروس کر لیا ہے ایک ڈاکٹر شبیل اکرام صاحب میرے ساتھ موجود ہے پورا رنگ روڈ جو ہے وہ حیران تماشا ہی بنا مار پتہ نہیں ساڑھی کوئی لڑائی ہوگی رنگ روڈ کروس کر کے ہم آپ کے سامنے یہاں پر پہنچ گئے ہیں دوسری سائٹ پر آپ کو ای بی ای س مول نظر آ رہا ہے اس سائٹ پر یہ جو میرے پیچھے آپ کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں یہاں پر ای بی ای س مول کا ریپلیکہ بنا رہا ہے جس کو ای بی ایس ٹو کا نام دیا گیا ہے اور یہ وہ نہیں ہوگا کہ ادھر ہم ادھر تم یہ ادھر بھی ہم اور ادھر بھی ہم ڈاٹس اپ ہار جگہ ہم ڈاٹس اپ آپ نے تب ہی اینک پہنی تھی آج بھی یہ اینک پہنی ہے آپ یہ اینکیں کیوں نہیں بدلتے آپ یہ کپڑے کیوں نہیں بدلتے آپ کیوں نہیں بدلتے ہم بدلنے والوں میں سے نہیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے نہ الفاظ بدلے ہیں نہ کمیٹمنٹس بدلیں ہیں ٹیم بھی وہی ہے ہر چیز وہی ہے یاسر شامی بھی وہی ہے وہی حالات ہیں وہی جذبات ہیں آج سے سال پہلے جو ہماری کمیٹمنٹس دی جو ڈاکٹر ہمبل اکرام نے کہا تھا وہ الفاظ آپ نے چلائے بھی ہیں کہ ہم انشاءاللہ تین سال کا پلان دے رہے ہیں لیکن آپ کو دو سالی قلیل مدد میں ڈیلیوری انشاءاللہ دیں گے تو آج الحمدللہ ہمارا پروڈیکٹ ڈیلیوری کے بہت کریب آگے ہیں اور انشاءاللہ ایک سال سے بھی پہلے ہم انشاءاللہ دیلیوری دیں گے اس کو اور یاسر اگر آج کے بعد تم نے کہا کہ آن ٹائم ڈیلیوری دیتے ہیں تو تمہاری میری لڑائی ہے کیونکہ ہم آن ٹائم ڈیلیوری نہیں دیتے ہیں ہم بیفور ٹائم ڈیلیوری دیتے رہیں گے اور ہمیشہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ مجھے بھی بتائیے گا کہ یہ جو ٹائم ڈیلیوری بھلکل رنگ روڈ کے ساتھ ہی ہے اور یہاں پر بننے کیا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں ہماری جگہ رنگ روڈ سے اترے منٹ دور ہے ہمارا گردوے رنگ روڈ سے اترے منٹ دور ہے ہم کہتے ہیں ہمارا پروڈیکٹ رنگ روڈ کے اوپر ہے رنگ روڈ کے اوپر ہم نے پرکٹ دیتے ہیں ہمارا جو یہ آج پروڈیکٹ لانچ ہوئے ہیں یہاں سے بیس منٹ کی دوری پہ ائرپورٹ ہے پندرہ منٹ کی مصافت پہ ڈی اے چھے ہے آپ نے کہیں بھی شہر میں جانا ہے صرف آپ نے کی کلانی ہیتے تو اسی ایف داس منٹ بات ہو تھے کیا کیا اس میں امنٹیز ہوں گی کب اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوگی اور کیا کیا معاملات ہوں گے اور اس کا پیمنٹ پلان گیا ہے میں چاہتا ہوں تمام تر تفصیلات سے آب آگا گا کیونکہ ایکسپیکٹیٹ ہی نہیں تھا رنگلوڈ بن جائے گی ہمارے جو کلائنٹس ہیں جو سرمایہ کار ہیں ان کو بے حد الحمدلللہ طرح نے منافع دیا تو ہماری یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ریکوارمنٹ تھی کہ یہاں پہ ایک ایسا پروڈیکٹ دوبارہ جو ہے وہ لانچ کرنا چاہیے ای بی ایس دیویلپرز کو تو ہم نے رنگلوڈ کے اوپر بلکل اس کے سامنے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ای بی ایس مولین ریزنسی ٹاور ون ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے ٹاور ٹو بنا دی ہے جو اللہ کا فضل و کرم سے اس سے سائز میں ڈبل ہوگا اور ہائٹ بھی تھوڑی سی اس سے زیادہ ہوگی اور اس کے اندر تمام تر امیریٹیز جو کہ ہم اپنے پرانے پروڈیکٹس کے اندر دیتے رہے ہیں جو ای بی ایس دیویلپرز کے خصوصیات ہیں جیسے اس میں جم بھی ہوگا جکوزی سونا اسپاس ومی پول ہم روپٹوپ گارڈن بھی دے رہے ہیں اس میں اس پروڈیکٹ کے اندر جو ہے وہ سکس ہائی سپیڈ ایلیویٹرز بھی مجود ہوں گی میٹنگ رومز اور کانفرنس رومز بھی ہوں گے ریسٹورنٹ اور کیفز بھی مجود ہوں گے یہ سٹیٹ آف دی آرٹ بیلڈنگ بننے جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ایڈوٹائزمنٹ ہے لوگ رنگ روڈ کے اوپر جو ہے صرف بل بورڈ کا لاکھوں روپے کرائے دیتے ہیں تو ہم لوگ دو پورا پروڈیکٹ ہے رنگ روڈ کے اوپر بنا رہے ہیں یہ ریپٹیکہ بنانے جارہے ہیں جس طریقے سے آپ رایا فیس سکس میں دیکھتے ہیں کہ سائیڈو پر آپ کو خوبصورت کمرشلز نظر آتے ہیں اور بیچ میں آپ کو سرسبز و شادات درکت فاؤنٹینز اور بہت بڑی تعداد میں لاہوریوں کا رخ اب ڈی اچھے کے بات بہریہ ٹون کے اس مقام پر ہوگا ہے یاسر اس کا پیمنٹ پلان ہم لوگوں نے صرف اور صرف دس دن کے لیے جو ہے وہ نکالا ہے کیونکہ ہر بندے کے ذہن میں یہ کہ رنگ روڈ کے اوپر ہے تو بہت ہی مہنگا جو ہے وہ پروڈیکٹ ہم لانچ کریں گے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے سولہ ہزار پیا سکور فٹ سے ہم نے یہ پروڈیکٹ لانچ کی ہے پہلی بار ہم لوگوں نے جو ہے وہ پرائز گیپ یہ صرف اور صرف دس دن کی ڈیل ہم دے رہے ہیں سولہ ہزار روپیا اس کا جو ہے وہ ریٹ پر سکور فٹ آپ کو نوے لاکھ روپیا تقریباً ایک ون بیڈ کا پڑتا ہے اور تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپیا جو ہے وہ ٹو بیڈ کا پڑتا ہے جو کہ آپ نے آسان تین سال کی ایک ساتھ کے اندر جو ہے وہ اپنی پیمنٹ جو ہے مکمل کرنی ہے اور آپ کو یہ بات بتا دیں جلوں کیونکہ جب ہم ایک ڈیڑھ سال بعد کھڑے ہوں گے دوبارہ اسی مقام کے اوپر اور بیلڈنگ انشاءاللہ اللہ کے بات بند چکی ہوگی تو یہ آپ نے میری فٹیل دوبارہ لگاتے نہیں ہے تین سال کا پلان ہے دیلیوری اللہ کا فضل ہو کرم سے دو سال سے بھی کلیل مدت میں انشاءاللہ دیں گے دیکھیں یہ تقریباً تقریباً چار کنال کا جو ہے وہ پلوٹ ہے اور اس کے اندر تقریباً ففٹین جو ہے وہ سٹوریز ہوں گی جو ایمینٹیز ہم نے اپنے بیلڈنگ کے اندر دے دیا اس وسینٹی کے اندر ایسی ایمینٹیز کوئی بھی ڈیویلپر آفر نہیں کر رہا جس طرح آپ کو سامنے کھڑے ہو کے کچھ وعدے کیے تھے آج سے چند عرصہ پہلے الحمدللہ یہ پروڈیٹ بھی ایک لیگیسی بنے جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر پہلی دفعہ ایک ایسا بلوگ انٹرڈیوز کیا گیا ہے جس کے اندر یہ خوبصورت لینڈسکیپنگ کی گئی ہے کمرشلز میں اس سے پہلے کنوینشنل کمرشل آتا تھا کمرشل ہے اس کے آگے سرویس روڈ ہے اس کے آگے مین بولے وارڈ ہے وقت سے پہلے انشاءاللہ پروڈیوز ڈیلیور ہوگا اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک تحفہ ہے شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے پر کاروبار کرتے ہوئے الحمدللہ زبردست انٹرنیشنل ٹرینڈ کے پروڈیٹس آپ کو مل رہے ہو اور ایک ایسے دیویلپر سے مل رہے ہو جس کی پاسٹ ٹریک آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ ڈیلیوری ہی ڈیلیوری ہے کیا آپ ملک ریاض کے یا بیریار ٹون کے ایجنٹ ہیں آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے رنگ روڈ گزریں گے اور آپ کی بیلڈنگ اس کے قریب ہوگی یا کوئی نصیب ہے کوئی مادیاں دعاوانے دنوں ماں کی دعائیں اور ساتھ میں یہ بات بتا دیوں کہ ہم ایجنٹ ہیں پاکستانی عوام کے جس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی زندگی میں کام نہیں ہو رہے دیتا ہے یہ جتنے بھی لوگ آپ ڈرون پر دیکھ رہے ہیں یہ تمام کی تمام ایک ای بی ایس فیملی ہے آپ سب لوگ اپنے لیے ایک بھرپور کلاپنگ کر دیں اپنے میزبان یاسر شامی کو جاہدے دیجئے پاکستان اللہ حافظ